موسیقی بھائیوں کے لیے جو روز کام کرتے تھے اور بھیسی میں ہوتل میں کھانا کھاتے تھے ان لوگوں نے حمد کری اور جب ہوتل بھیسی لوگڈون کے ویسے بند کر دیا گیا ہے تو ان لوگوں نے ان بھائیوں کے لیے اپنے خرچ سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے جب سے لوگڈون ہوا ہے اس کے دوسری دن سے ہی لنگر کا کام شروع کیا اور شروع میں پچاس ساٹھ لوگ کھلاتے ہوئے اب یہ لوگ جو ہے چار پانچ سو تک پہنچے ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں شب مراج کی ہم لوگ مسجد میں عبادت کر رہے تھے رات میں لگ وقت تین بجے کے قریب ہماری مسجد کے خطیب امام مولانا نظام الدین خان رضوی صاحب اور ہم لوگ بیٹھے توڑا کہ توڑا آرام کر کے پھر آگے عبادت شروع کی جائے تو ہمارے پاس انسار بھائی عبدالوحید بھائی فہیم بھائی سلیم بھائی سرارے لوگ آئے بتائیں کہ بہت سارے جو کار کھانے ہیں بند ہو گئے ہیں جو ہوتلوں میں کھانا کھاتے تھے بسٹی میں کھانا آج لاؤک ڈاؤن کے حجے سے بھوکے رہ گئے تو ہم لوگوں تھوڑا افسوس ہوا تو ہم لوگ نے بیٹھ کر مٹنگ کی کہ چلو جب تک لاؤک ڈاؤن ہے یا ایسے معاملات ہے تو ہم لوگ اپنے طرف سے لنگا شروع کریں گے اور ہم لوگوں نے بھٹیارے سے پہلے دن کھانا بنوایا جو بجٹ تھا ہمارا تو زیادہ نہیں پیکٹ بن پائے اٹھاون پیکٹ بنی پہلے دن دوسرے دن بھی ستر پیکٹ بنی تو پھر ہماری گلی کے محلے کی جو ہماری خالہ ہے آپ آؤ گئے رہا ان لوگوں نے کہا کہ اس طرح کرو گے تو تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے ایک کام کرو آپ لوگ ہم لوگ کو راشن لا کر کے دو انتظام کرو ہم لوگ جو ہے آپ کو پکا کے دیں گے تو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ اپنے عرفان ہیں شاروخ ہیں اور ہمارے تاج بھائی ہیں خالد بھائی ہیں یعنی پورا گروپ جو بچے بہت ساروں کے نام تو بھی ذہن میں آ بھی نہیں پا رہے ہیں تو ان لوگوں نے شروعات کی روزانہ ماشاءاللہ تین بجے آ جاتے ہیں پورے راشن کو بنانا جس طرح تیار کرنا ایک خرجات جو ہے اس کے جو آپ راشن بنا رہے ہیں پہلے اپنے پچار سال پیکٹ شروع کیا تھا اب جو ہے چار پانچ سو تک پہنچے ایک خرجات کیسے پورا ہوتا ہے یہ ہمارے نوجوان جو ہے یہ محلے کے یہ ہیں ہمارے تاج بھائی ہیں خالد بھائی ہیں عبدالوہید بھائی ہو گئے رہا ہے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ تو خاموشی سے علاہ کر کے دے جا رہے ہیں جو سامنے بھی نہیں آتے ہم کو بھی نہیں مانو پڑا تھا کون ہے ہمارے امام صاحب کو عبدالوہید بھائی کو چپ چاپ دے کے بہت سارے ہم لوگ سوچتے کہ آج کیا بنائیں گے میں عبدالوہید بھائی سے ایک دن مشورہ کرتا ہوں اور بھائید بھائی کل کیسے کریں گے وہ لہذا دھو جائے گا کسی صاحب سے جو سیٹھوں یا کوئی سیاسی لوگوں ان صاحب نے تاؤن کی اپیل کی جی نہیں ہم لوگ کسی سیاسی سے جو ہم لوگوں نے تاؤن کی اپیل نہیں کی ہے لیکن بہت ساری مخیر حضرات ہیں تو ان لوگوں سے ہم نے کہا اور وہ لوگ اپنے طور پر کے لاکر کے دے رہے ہیں اور ما شاء اللہ جس کی وجہ سے آج جو ہے رات میں کم سے کم جو ہے چار سو ڈبے پک ہو رہے ہیں وہ تیار ہو کے تقسیم ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں نے خاص کر اس بات کا خیال لگا ہے کہ یہ ویج پھلا ہو رہے ہیں تاکہ ہندو مسلمان سیکھ ہی سائی کسی بھی دھرم مذہب کا وہ کھا کر کے جائے اور ایسی دیکھا دی کہ ہمارا ایک اچھا ایک گروپ اور دوسرا زاکیر بھائی ہیں فہیم بھائی ہوگی رہا یہ لوگ تیار ہیں ان لوگ نے دوپر کا ذمہ لے لیا ہے اور وہ دوپر میں بھی ان لوگ بھی چار ساڑھے چار سو لوگوں کا کرتے ہیں ما شاء اللہ اور اسی درہ جب ہم لوگوں نے مخیر حضرات سے کہا کسی سے ذکر کیا تو ایک صاحب بمبئی کے ہیں تو انہوں نے جو ہے ابھی چار دن قبل انہوں نے راشن کا انتظام کیا اور راشن تقسیم کیا گیا آج انہوں نے پھر دیکھا کہ ہم لوگوں کے کام کو دیکھا ان لوگوں نے کہ بڑی امانداری سے ہم لوگوں نے راشن تقسیم کیا لوگوں تک پہنچایا تو انہوں نے اور انتظام کیا تو آج ہم لوگوں نے پھر راشن تقسیم کیا ہمارے صدقہ اور دوست ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لنگر کے ساتھ راشن میں تقسیم کر رہے ہیں اب تک آپ اس علاقے میں کتنے لوگوں کو راشن تقسیم کر چکے ہوں گے لگ بگ ہم لوگ نے دیڑ سو لوگوں کو راشن تقسیم کر چکے ہیں اور آگے بھی ہم لوگوں کی یہ ہے کہ اگر کہیں سے ہمارے دوستیار میں یا ہمارا کوئی اچھا کوئی بھی ہم کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے یا چاہے گا تو ان کے لئے موس ویلکم ہے کیونکہ ہم لوگ دین کے کام کے لئے اور لوگوں کی بھلائی کے لئے جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کام دندے بن ہو چکے اور جو ذریعہ تھا روزی روٹی کا وہ بھی بن ہو چکا ہے اب ان کی جو روز مرہ کی زندگی میں جو راشن جو کچھ بھی اپنی انکم سے لاتے تھے وہ ان لوگوں کے پاس آج نہیں پہنچ رہا ہے بہت سارے گھروں میں ہم لوگوں نے سروے کر کے باقاعدہ سروے کر کے ہی راشن دے رہے ہیں ہم لوگ لیکن کچھ گھر ایسے ملے ہم کو جن کے گھروں میں ایک دانہ نیبال بچے سیمٹ کے رو رہے تھے کاناج کے لئے راستم تقسیم کرنے کا جو تقسیم کر رہے ہیں تو کیا سیسٹم ہے آپ گھر پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں یا پھر نام لکھ کے لاتے ہیں یا کوئی آپ ٹوکن دیتے ہیں ہم لوگ گھر پہ جا کے باقاعدہ سروے کرتے ہیں سروے کرنے کے بعد میں ان کا نام اور ان کا ایڈرس وغیرہ جو ہم لوگ تو جان نہیں پاتے تو ان کا نام ایڈرس وغیرہ لکھ کے لکھے آتے بعد میں ٹوکن بنانے کے بعد ہمارے جتنے بھی ہمارے گروپ کے ساتھی ہے وہ لوگ جا کے باقاعدہ گھروں میں پہنچ کر وہ ٹوکن دے دیتے ہیں اور جیسے ہمارے ساتھ اگر دوستے ہم پوچھتے ان سے کہ یہ راشن اور یہ جو چل رہا ہے لنگر یہ آپ کب تک چلائیں گے یہ بات میں نے بولا تھا جب تک بند رہا ہے جب تک انشاءاللہ چلاتے رہیں گے بند جب لوگڈون ختم ہوگا اس کے بعد بھی لوگ پرشان رہیں گے ایک بیک تو معاملہ سملنے والا نہیں ہے تو لوگڈون کے بعد کا کیا اراد ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے سب کے اپنے کاروار اگر چالو ہوگا تو ٹھیک ہے اگر بند رہے گا تو پھر کریں گے انشاءاللہ محمد صاحب ہم پوچھتے ہوں کہ خالد بھائی لوگڈون کے بعد جب لوگڈون ختم ہوگا ایک ہفتے کے بعد حالات معامل پہ نہیں آئیں گے لوگ پرشان رہیں گے مہینوں تک تو اس کے لئے کچھ اپنے سوچا ہے انشاءاللہ جب تک لوگوں کی ضرورتیں رہیں گی اس راسن اور سیوہ سے انشاءاللہ یہ کام چلتا ہی رہے گا ایک مہینہ ہو دو مہینہ ہو جب تک اسٹیت نہیں آ جاتی ہے سامان تب تک انشاءاللہ چالو رہے گا اور یہ جب جو چالو ہوا ہمارے مولانا محمود صاحب مولانا نیجام صاحب جو سروع کیا تو اس میں ہم لوگ کو سیوہ کرنے کا موقع مل رہا ہے ورنہ ایسے ہی رہ جاتے تھے محمود صاحب آپ کوئی پیغام ناظرین کو میرا پیغام ناظرین کو یہ ہے کہ دیکھیں حالات سب کے اقصہ نہیں رہتے ہیں کچھ ابھی پریشانی کچھ لوگوں کے ساتھ ہے تو جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر خود آئے خاموشی سے لوگوں تک پہنچائیں دیں یا پھر جو تنظیمیں انتظام کر رہی ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا آپ خود اپنے بھی کریں ہر علاقے میں پہنچ کر کے کریں اور سب سے بڑی بات جو ہمارا ہندوستان کا قانون جس نے یہ کہا ہے کہ پبلک ڈشٹینس رکھے پبلک ڈشٹینس ہو ماسک پینا جائے لوگ پینا جائے اور جو ہے لوگوں میں دوری اختیار کے گھروں میں بیٹھا جائے پبلک مقام پر جو ہے جمع نہ ہوا جائے تو قانون کی بھی ہمیں پازداری کرنی ہے کیونکہ جب تک جو ہے ہم اپنے گھروں میں نہیں محفوظ رہیں گے تو یہ جو کرونا وائرس ایک دوسری کی وجہ کسی وجہ سے فیل دائے تب تک وہ نہیں رکے گا اور اللہ نہ کرے کہ اگر وہ نہیں رکا تو یہ لوگ ڈان کب تک جائے گا ابھی تو ٹارگیٹ لگا ہوا کہ جون تک جائے گا تو جون تک جانے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو جائیں گی انشاءاللہ ایسے بھی دعائیں محلے میں دعائیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ آزانیں ہو رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ چودہ کے بعد لوگ ڈان ختم کر دیا جائے گا خبریں جب وہ افوا ہے دیکھیں بھائیسا ہے کہ شوشل میڈیا نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ کچھ خبریں افوا بھی بن جاتی کچھ افوایں خبریں بھی بن جاتی ہے تو یہ ہوا کہ چودہ تاریخ کے بعد اگر لوگ ڈان ختم ہو جاتا ہے تو بھی جو ہے لوگ ڈرے سہمے تو رہیں گے اور پھر گورنمنٹ اس پہ جیسے دولو ایچو نے جو کہا ہے کہ بھی اگر سروے کریں گے اگر پھر ختم ہوا معاملہ نہیں ہوا تو پھر شروعات کریں گے اپنے اس علاقے میں جو اکثر لوگ غریب ہیں حکومت ہے کیا تعاون نہیں ہماری یہاں پہ یہ کسی معاملے میں لنگر یا راشن میں حکومت سیاسی پارٹی کسی کا کوئی تعاون نہیں ہے جو ہیں ہم غریبوں کا ہی تعاون ہے ہم دو روٹیاں کھاتے تھے ہم نے ایک روٹیاں اپنے بھائیوں کے لئے رکھی ہے چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی مکتب فکر کا مجھے سرکار نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم جو غریبوں نے جو خردہ کھلوایا تھا ان کے پانس سو روپیہ ان کے ایک اور میں ٹرانسفر کیا جائے گا کیا اس علاقے میں ٹرانسفر ہوا ہے ایسے کہ آجیں خبر ملی ہے کہ بھئی اعلان ہوا ہے کہ پانس سو روپیہ ٹرانسفر کیا جائے گا لوگ بڑی لمبی لائن لگا کر اس پر ٹرانسفر کو پتہ لگا رہے تھے لیکن بہت سارے لوگ کی خبر نہیں آئی ہے ٹرانسفر کے بارے میں لیکن جو گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں پاس کیا ہے جی آر نکالا ہے وہ جی آر پبلک تک نہیں پہنچ رہا ہے اس کے فائدہ بھی پبلک نہیں لے پاری یا پھر جو ہمارا سیاسی جو بھی رینوما ہے اس کو جو آ کر گائیڈ کرنا چاہیے جیسے بھی پانچ کلو راشن ایکشٹرہ کا جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے یا پھر چار روپیہ جن کے جب بات راشن کارڈ ہے تو ان کے فیری کا بھی ہم لوگوں نہیں سنا کہ ان کے گھروں تک فیری پہنچانے کی بات ہوئی ہے جن کے بات راشن کارڈ نہیں ہے تو ان کو چار روپیہ کلو پھر بیچ میں ہم لوگوں نے یہ بھی سنا کہ تھالی بھی گورنمنٹ نے ان شروعات کیا ہے کہ تین روپیہ کچھ رکم کے نہ تھالی گھر گھر پہنچائی جائے گی اس کا بھی ہم کو خبر نہیں ہے ہم کو خبر ہو تو ہم لوگ تو خود پبلک میں جا کر کے باتیں کریں تو جی آر اگرہ گورنمنٹ جو بھی پاس کر رہی چاہے پاس ہوکا ہو چاہے جو بھی ہو پبلک کو میسیج تو جائے لوکل ایمیل ہے جو ابو آسیم آزمی ہے یا ان کے نگر سبق وغیرہ ہے ان کا کیا داؤن رہا ہے اس لوگ ڈاؤن میں نہیں اب لوگ ڈاؤن میں تو ہم کو تو لوکل ایمیل ایک مرتبہ کئی نظر آئے تھا انہوں نے جو ہے توڑا اعلان اعلان کے اب ہی گھروں میں رہو تو اس طرح تو عام پبلک میں بھی بیچار ایک چھوٹا بچہ بھی پبلک میں چلہ رہا ہے گھروں میں رہو وہ آکے چلے گئے ہاں ہمارا یہاں کا لوکل جو کورپریٹر ہے رفیق شیگ انہوں نے جو ہے باقیدہ بازار میں پبلک میں نکل کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی پبلک کو سمجھانے کی کوشش کی مارکٹ کو سسٹم سے لگانے کی کوشش کیا لیکن کیا ہے کہ ابھی ہماری عادت جو بگڑی ہوئی ہے تو جلدی پبلک ماننے رہی ہے اس کو غلط سمجھ رہی ہے انہوں کو کوشش کیا باقی اور کسی قسم کی جو کسی سے کوئی مدد نہیں ہے اور ہم کو چاہیے بھی نہیں انشاءاللہ ہم لوگ نمک لوٹی چٹنی ہی کھلائیں گے پیٹ بھرائیں گے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے شہاب ٹی وی اور آپ دیکھتے رہے ہیں اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے جو پیغامات ہیں آپ تک بروقت پہنچتا رہے ہیں آپ تک بروقت پہنچتا رہے ہیں